بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جراب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے وہ ہے پوسٹ الیکشن سینریو یہ پری الیکشن سینریو سے بھی زیادہ دلچاسپ ہو گیا ہے جو کہتے ہیں جی الیکشن ہونے والا ہے الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا وہ جی ہو گیا جی یہ وصل یہ جی پوسٹ الیکشن سینریو الیکشن کے بعد والا یہ ایک پھڑا سا بن گیا ہے یہ بہت دلچاسپ ہو گیا ہے عجیب سی کنفیوین ہے ہر ذہن میں ایک ہر ذہن ایک کنفیوزڈ ہے اور ہر بندہ پوچھ رہا ہے یار کیا ہونے والا ہے یہ کیا چکر کیا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا معاہدہ کیوں نہیں ہو پا رہا بلاول صاحب ہیں روز ہی کوئے نیا بیان داغ دیتے ہیں پی ٹی آئی کا نیا اتحاد ہوا ہے سنی اتحاد کانسل کے ساتھ یہ ان کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا ادھر پھڑا پڑا ہوا ہے پنجاب اسمبلی کا اجلاس کب ہو رہا ہے ادھر ایک الانگ پھڑا پڑا ہوا ہے یہ سب باتیں آپ کے ساتھ ڈسکاس کرنی ہیں بہت جلدی سے آپ چینل سبسکرائب کیجئے جہاں گھنٹی کا نشان بنا وہ اسے پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تفسرہ انشاءاللہ دھبانگ کریں گے آپ کی مرضی کے مطابق تفسرہ کریں گے اور ایسا تفسرہ ہوگا کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا ہمارے جو وارٹر پراجیٹس ہیں میں تھوڑی سے جلد جلدی وضاحت کرتی آپ نے بہت سارے کوسٹنز آ رہے ہیں اصل میں ہم تو وارٹر پراجیٹس لگا رہے تھے کافی ایک عرصے سے لگا رہے ہیں الحمدللہ بہت سارے لگا چکے ہیں تو وہ جو ہے نا درجنوں وارٹر پراجیٹس لگا چکے ہیں کسی بھی علاقے میں جہاں ہم وارٹر پراجیٹس لگاتے ہیں جہاں در پانی نہیں ہوتا ادھر مسجد بھی ہوتی ہے تو ہمیں کسی نے مشورہ دیا کہ بھائی آپ تو ویسے ہی لگا رہے ہیں اللہ تعالی آپ کو جزائے شیر دے بات یہ ہے کہ آپ اگر یہی وارٹر پراجیٹس مسجد میں لگا دیں یعنی مسجد کے دروازے پر تو اس سے وہ اہلیان علاقہ بھی مستفید ہوں گے اور نمازی اور روزہ دار بھی مستفید ہوں گے تو یہ ہم نے پچیس سے تیس اب تو الحمدللہ اور بھی مسجد کی بہت ساری ڈیمانڈز آ گئی ہیں اور یہ اللہ کی کرونا آپ کے تاون سے ہو رہا ہے ہم نے آج سے تھوڑا سا کام ٹارگیٹ اچیو بھی کر لیا ہے اور آئندہ بھی ایسے ہی کریں گے یہ مشورہ مجھے بڑا پسند آیا مشورہ آپ بھی دیا کریں میں اپنے آپ کو کبھی بھی اکل اکول نہیں سمجھتا تو جو پچیس سے تیس ہیں یہ رمضان سے پہلے ہم نے لگانے ہیں تاکہ ڈبل ڈبل سواب ہونا یہ اصل میں یہ بات ہے بہت سار لوگ پوچھ رہے تھے کہ مساجد میں آپ کو الگ لگا رہے ہیں یہ وہی ہے اسی طرح کا جیسے ہر کمیونٹی میں ہم لگا رہے تھے نمبر یہ ڈسپلی ہو رہا ہے اب آپ اندازہ کریں کہ نون لیگ اور پیپس پارٹی کا معاہدہ کیوں نہیں ہو پا رہا پیپس پارٹی روز نئے نئے بیان دے رہی کبھی وہ کہتے کہ جناب وہ ہمیں دے دینا یہ جو ہے وزارت عظمہ تو پھر یہ آئینی عوضے لے لیں وغیرہ وغیرہ اب ایم کے ایم کے بھی کچھ ڈیمانڈز آ گئی ہیں سامنے بہت ساری جی دیر اب ظاہر ہے انہوں نے بھی ڈیمانڈ رکھنی ہے تو اب بہت ساری اور بھی تو اسی طریقے سے وزارتیں اور کون کون سے آئینی عوضے اور بلاول صاحب بیروز بیان اور ابھی پی ٹی آئی کا سومی اتحاد کونسل کے ساتھ بھی تو میں نے کچھ آپ کو بیانات بھی پنجاب اسمبلی میں کوئی نیا پھڑا ہے تو کیا معاملہ کیا ہے تو اسی طریقے سے سب سے پہلے بلاول صاحب کا بیان سنیں یہ آپ کے چودہ طبق روشن ہو جائیں ٹھیک ہوں گے نون لیگ والوں کے یہ لیں اب اگر میں نے مسلم لیگ کو ووٹ دینا ہے تو میں اپنے ٹرمز پر مسلم لیگ کو ووٹ ہوگا میں نون لیگ کے ٹرمز پر آ کے نون لیگ کو ووٹ کیسے دے تو اب میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ڈائیلوگ کمیٹی ہے یہ جو سسدروی ہے یہ جو ڈلے ہوا ہے یہ جس ڈائیلوگ کمیٹی کی نون سیریسنس کی بجا سے ہے اور اس نون سیریسنس کا نقصان مجھے تو نہیں ہو رہا ہے یہ نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے پاکستان کی جمہوریت کا ہو رہا ہے اور جتنا جلدی یہ حل ہو تو میرا خیال میں اسٹیبلیٹی کے لحاظ سے آنے والے گورنمنٹ کے لحاظ سے بہتر ہوگا مگر دوسرے کے جلدی ہوگا میرا اپنا اور پاکستان کی پسپارٹی کا کوئی جلدی نہیں ہے ہم اپنا موقف پر قائم ہیں نہ ہی ہم اپنا موقف تبدیل کریں اگر کسی اور نے اپنے موقف تبدیل کرنا ہے تو پروگریس ہو سکتا ہے اگر کوئی اپنا موقف تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو مجھے پھر ایک بہت خطرناک سٹیل میٹ نظر آ رہا ہے اور اس سٹیل میٹ کے نتیجے میں جو ہوگا وہ نہ پاکستان کی جانتا نہیں ہوگی اگزیکلی کیا ہوگا مگر اتنا آپ کو بتا سکتا ہوگی کہ وہ نہ پاکستان کی جمہوریت کا فائدہ میں ہوگا نہ پاکستان کی معیشت کا فائدہ میں ہوگا نہ پاکستان کی وفاق کا فائدہ میں ہوگا اور نہ ہمارا پولیٹیکل سٹیبلیٹی کا فائدہ میں ہوگا یہ صاحب ہیں بلاول صاحب وہ کھلی دھمکی بھی دے رہے ہیں آپ ان کی تمکنت کا اندازہ بھی کریں کہتے ہیں مجھے تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے مجھے تو نقصان ہی کوئی نہیں ہے مجھے کیا نقصان ہے چاہے سٹیل میٹ ہو عدم استقام ہو اسی طرح معاملہ کھٹائی میں پڑا رہے مجھے کوئی نقصان نہیں ہے نقصان ہے پاکستان کو نقصان ہے پاکستان کی جمہوریت کو وغیرہ وغیرہ اور انہوں نے کہا کہ میں تو پیچھے نہیں ہٹوں گا میں جب وڑ دوں گا نور لیگ کو اپنی ٹرمز اور کڈیشن پہ دوں گا ان کی ٹرمز اور کڈیشن پہ نہیں دوں گا اگر انہوں نے اپنا موقع بدلنا ہے تو بدلیں میں تو اپنا موقع نہیں بدلوں گا آپ سمجھیں سن لیا آپ نے ٹھیک ہو گیا وہ کہتے ہیں جراب ساتھ یہ بھی کہتے ہیں ہم وزارتیں نہیں لیں گے اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں ساتھ یہ اچھا وزارتیں نہیں لیں گے اور ساتھ یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ اللہ کے نام پہ ہمیں صدر بنا دو آپ اللہ کے نام پہ ہمیں یہ بنا دو وہ بنا دو ہمیں ہمارا سپیکر بنا دو ہمارا چیئرمن سینٹ بنا دو نہیں نہیں وہ بہت چلاکی سے کام لے رہے ہیں بہت سیاست کھیل رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب صدر کبھی ہم الیکشن لڑیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سپیکر کبھی ہم الیکشن لڑیں گے ہم چیئرمن سینٹ کبھی الیکشن لڑیں گے اب آپ اندازہ کریں کہ اگر چیرمنٹ سینڈ کا وہ الیکشن لڑیں سپیکر کا قومی اسمبلی کے سپیکر کا وہ الیکشن لڑیں وہ کیسے الیکشن جیت سکتے ہیں قومی اسمبلی کے سپیکر کا اگر ایم کی ایم نور لیگ کا ساتھ دیتی ہے تو پھر وہ کیسے سپیکر کا الیکشن جیت سکتے ہیں ازاد تو ویسے بھی آپ کو پتا ہے وہ ازاد کی درجاتے ہوتے ہیں اسی طریقے سے اگر وہ صدر کا الیکشن ہے تو پنجاب میں پیپس پارٹی کی کتنی سیٹیں ہیں قومی اسمبلی میں کتنی ہیں صدر کا جو الیکٹرال کالیج ہے آپ اس کا دیکھ لیں وہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں لیکن یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو لڑیں گے اب لڑیں گے تو وہ بھی ایکسپیکٹ کریں گے کہ جنب نور لیگ ہمارے مقابلے میں وہ ادوار بھی کھڑا نہ کرے تو باتیں بہت ساری ہیں جو بیچ میں اور یہ کون کروا رہا ہے کوئی تو ہے نہ بھائی کوئی تو ہے جو یہ سارا کچھ کروا رہا ہے اب ایم کیم نے اپنے مطالبات رکھنے شروع کر دی ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب این اف سی اوارڈ کی رقم سوموں کو نہ جائے وہ مقامی حکومتوں کو برائے راست جائے تو یہ تو بھی پس پارٹی سے پکی پکی لڑائی ہے کیسے ہو سکتا ہے یہاں پر انہوں نے یہ بھی کہا ہے مقامی حکومتوں کا تسلسل ہو تو جہاں ایسا نہ ہو وہاں عام انتخابات کو روکا جائیں اب سمجھیں ان کا سارا کا سارا زور جو ہے مقامی حکومتوں پر ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کوٹا سسٹم پر ملک بھر میں عمل درامل یقینی بنایا جائے اب آپ اندازہ کریں کہ یہ بی بی ایس پارٹی کے ساتھ ٹھیک ٹھاک لڑائی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں نا اچھا نون سے ہی مطالبات ہیں ماشاءاللہ جیسے نون نے سارا ٹھیک ہلیا ہو گیا مطالبات ان سے ہیں تو یہ کوئی تو ہے بھائی اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں اب یہ فیصل وڑا صاحب کا آج کم میں بیان دیکھ رہا تھا وہ فرما رہے ہیں فیصل وڑا صاحب وقت کے شیخ رشید ہیں جیسے شیخ رشید تھے نا وہ خود کہتے تھے میں تو گیٹ نمبر چار کی پیداوار ہوں یہ بھی وہ گیٹ نمبر چار کی پیداوار ہیں یہ وہ بوٹ لے آئے تھے نا آپ کو یاد ہوگا کاشف عباسی کے پروگرام میں بوٹ لے آئے تھے ساتھ تو یہ بھی بوٹ چاٹیا ہے اور فیصل وڑا کا آج کا بیان کہ یہ حکومت چھے مہینے بھی نہیں چلے گی میں انصاف سے پوچھتا ہوں یہ جن کا یہ ماؤت پیس ہے یا گیٹ نمبر چار کی پیداوار ہے یا جن کا یہ مالشیہ پالشیہ ہے ان کو چاہیے وہ اس کو شٹ اپ کال دیں ان کو چاہیے کہ یہ بکواس بند کرو کیوں ان کو چاہیے کہ وہ فیصل وڑا کو کہیں بھائی ابھی تو نئی حکومت بنی ہی نہیں آپ بننے سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ یہ چھے مہینے چلے گی چھے مہینے سے زیادہ نہیں چلے گی تو اس صورت میں آپ کو کون سا آئی ایم ایف ہوگا جو کرزہ دے گا اس صورت میں کون سی سٹارک ایکسچینج ہوگی جو اٹھے گی اس صورت میں بیروکریسی کیا کرے گی اس صورت میں مہنگائی کتنی کم ہوگی اس صورت میں عوام کا جو اعتماد ہے وہ کتنا بحال ہوگا جب فیصل وڑا روزانہ انہی کا چمچہ وہ روزانہ ٹی وی پر بیٹھ کے اس طرح کا عدم استقام والے بیانات دے گا تو یہ کون کروا رہا ہے عدم استقام ابھی بھی آپ بچے ہیں ابھی بھی کسی کو سمجھ نہیں آتی وہ یہ بتائیں نا ابھی سنا ہے کہ پنجاب اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ کو بائیس کو طلب کیا گیا اچھا سبتہین خان ان کے سپیکر ہیں انہیں خام خواہ خچ مارنی ہے آپ دیکھیں وہ کس طرح کی خپ ڈالتے ہیں وہ بھی آپ کے ان کے پہلے سپیکر نے بھی جس طرح سے ڈالا پرویج الہی نے وہ آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے یہ تو پھر وہ ڈپٹی سپیکر جو تھے دوسرے وہ پھر بعد مہدروائی تو پرویج الہی نے تو ٹھیک خپ ڈالی تھی حمزہ شباز کے وقت آپ کو یاد ہے کہ سبتہین خان نے بھی خپ ڈالنی ہے آپ دیکھ لیجئے گا وہ ابھی سے خپ ڈال رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ چلایا کہ بائیس کوئی جلاس ہے بھائی یہ جو ابھی سنی اتحاد کانسل کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پی ٹی آئی نے اتحاد کی ہے تو ان کو مخصوص نشستیں ملیں پی ٹی آئی نے اتحاد کی ہے نا پی ٹی آئی کے تقریباً کوئی پچاس بندے سنی اتحاد کانسل میں چلے گئے ہیں اچھا بات یہ ہے بڑی مزے کی بات ہے معاملات بہت دلچسپ وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی گیم بہت انٹرسٹنگ حصے میں داخل ہو گئی ہے بہت ہی زبردست قسم کے اچھا بات یہ ہے کہ اب سنی اتحاد کانسل کے ساتھ اتحاد کیا اب پی ٹی آئی کے لوگ وہ نہیں رہے وہ کس کے ممبر رہے ہیں قانونی طور پہ نا دیکھیں وہ کس کے ممبر بن گئے ہیں سنی اتحاد کانسل کے سنی اتحاد کانسل کا اپنا بندہ جو چیرمین ہے سابزادہ حامد رزا وہ بھی الیکشن بطور ازاد لڑا اپنی جماعت پہ تو وہ بھی نہیں لڑا اب سمجھ آگیا آپ کو اچھا اب ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ نے مخصوص نشستوں کے لیے خالتین کی مخصوص نشستوں کے لیے ٹیکنو کریٹس وغیرہ کے لیے آپ نے وہ جمع کروائی تھی لسٹ اب انہوں نے کہا جمع کروائی ان کو پتہ کوئی نہیں تھا کہ انہوں نے لسٹ ہی جمع نہیں کروائی اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ قانونی آئینی ماہرین کہ اب یہ الیکشن کمیشن کے ثواب دید ہے کہ یہ ان کو مخصوص نشستیں دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے کیونکہ وہ کلیم نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ سنی اتحاد کانسل نے لسٹ ہی جمع نہیں کروائی تو ایمیں گھز گئے ہو اب سنی اتحاد کانسل اچھا اب ایک مدے کی بات ہے پہلے تو یہ تھا نا کہ کسی کو ادھر ادھر کرنے انہوں نے یہ اب عمران خان کے جو آزاد ہیں وہ فورٹی ٹو بچے ہیں پچاس نے تو ادھر سنی اتحاد کانسل کو جائن کر لیا اور فورٹی ٹو نے جائن کیوں نہیں کیا یہ ایک الگ سوال ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ فورٹی ٹو نے جائن کیوں نہیں کیا فورٹی تھے ایک تو وہاں لاہور والا جو ہے نا وہاں چلا گیا نون لیگ میں جس نے روحے لسگر صاحب کو ہرایا تھا اب فورٹی ٹو باقی بچے ہیں یہ فورٹی ٹو کدھر جاتے ہیں اگر فورٹی ٹو یعنی نوٹیفیکیشن کے تین دن کے بعد اب یہ اگر کل تک بھی نہیں وہ کرتے تو بس ختم ہو گئے بات یہ آزاد ہی رہیں گے اب اس کے بعد دیکھ لیں ذرا کہ یہ فورٹی ٹو کہاں کہاں جائیں گے اور یہ جو فیفٹی ہیں اب ان فیفٹی میں سے ہر کسی کے ساتھ بات کرنے کی ضرورتی پیچنی آئے گی ایک ہی سابزادہ حامد رضا سے بات کرو اور جناب انہوں نے جو انسٹرکشنز دی ادھر یہ وارٹ کریں گے اور اگر یہ وارٹ نہیں کریں گے تو ان کی اسمبلی رکنیت ختم ہو جائے گی کیونکہ ان پر ڈیفیمیشن لا لگ جائے گا اب قانونی اور آئینی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر عمران خان ان کو کہتا ہے کہ آپ نے وارٹ اس طرف کرنا ہے اور سابزادہ حامد رضا ان کو کہتا ہے کہ آپ نے وارٹ اس طرف ڈالنا ہے اور انہوں نے عمران خان کی بات مان کے اس طرف ڈالا انساروں کی رکنیت قانونی طور پر ختم ہو جائے گی ان کی رکنیت ختم ہو جائے گی ان کی سیٹ بھی چلی جائے گی یہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے ان پچاس سیٹوں پر الیکشن دوبارہ ہو جائے گا آپ کو سمجھ تو آگئی ہوگی اب انہوں نے تو بچانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے بندے ناس نہ جائیں اور وہ جو فورٹی ٹو ہیں وہ تو ویسے ہی ناس چروع ہو جائیں گے ان کو خود نقصان ہو گیا ہے کہ جو وہ اکبر اسبابر صاحب کا میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ دیکھیں اللہ کی شان ہے یہ ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ رکن نہیں ہے پی ٹی آئی کا کہتے ہیں مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ پی ٹی آئی کا رکن نہیں ہے اللہ کی کرنی دیکھیں کہ یہ پچاس بندے جو ہے نا اب یہ خود بخود انہوں نے خود اپنے پیر پر کلھاڑی ماری ہے پچاس کے پچاس پی ٹی آئی کے رکن نہیں رہے بیاک وقت دو جماعتوں کا تو کوئی رکن رہ نہیں سکتا نا ٹھیک ہے نا دو سیاسی جماعتوں کا لیکن یہاں پر یہ پیٹ یہ کس کے رکن بن گئے ہیں یہ سنی اتحاد کونسل کے اب ان کو ہر صورت میں انسٹرکشنز فالو کرنی ہے اپنے قائد ان پچاس کے قائد کون ہیں صاحب زادہ حامد رضا اب صاحب زادہ حامد رضا کی ان کی جو انا مرضی ہے اور ان کے ڈسکریشن ہے کہ وہ خان صاحب کو گھاس ڈالیں یا نہ ڈالیں انہوں نے ان پچاس کو کہا کہ ادھر ڈالیں اور اگر ادھر انہوں نے وٹ نہ ڈالا تو سب کی خیر سے سیڈ گڑ بڑ جلی چلی جائے گی اب آپ میں صورتحال تو بہت دلچاسک ہے نا صورتحال تو ایسی ہے کہ بہت ساری اب یہ جناب ماشاءاللہ حالات یہاں اس طرف جا رہے ہیں کہ ابھی جو وہ کل پرسوں سے میں نے اس پر کل ویڈیو بھی کی تھی جو وہ چال رہی تھی کہ پرنٹنگ پریس میں کس نے چھاپیں وہ پتا چلا وہ پی ٹی آئی کی اپنی پرنٹنگ پریس ہے اور پی ٹی آئی والوں کی ہی پرنٹنگ پریس ہے اور اب وہ پکڑے گئے ہیں اب وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں یہ آج میں یہ حسن عیوب صاحب اس پر لیکن میں نے تفسرہ ضرور کرنا ہے یہ میرے بہت اچھے دوست بھائی ہیں چھوٹے بھائی ہیں یہ اور وہ کہتنے کہ چیف الیکشن کمیشنر کے اسطیفے کا مطالبہ کرنے والے اپنی خیر منائیں چیف الیکشن کمیشنر ٹھیک ہے نا اس کے اسطیفے کا مطالبہ ہو رہا ہے وہ اپنی خیر منائیں کمیشنر راولپنڈی کا معاملہ انتہائی سنگین نویت اختیار کر چکا ہے یہ ریاست پاکستان پر ایک اور حملہ ہے تمام شواہد حاصل ہو چکے ہیں جو ناقابل تردید اور ٹھوس ہیں بینیسٹر گوھر سمیت تحریک انصاف کے سرکردہ راہنما اس سازش میں ملوث پائے گئے ہیں اچھا اب اگر ملوث پائے گئے ہیں ایک کمیشنر اتنا بدماش بن گیا ہے کہ وہ وقت کے چیف جسٹس کے خلاف اس طرح کی حرضہ سرائی کر رہا ہے اور صرف یہ نہیں چلو یہ کہنا نہ کہ اس نے دھاندری کروائی یہ تو الزام ہے ساتھ یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس کو میرے ساتھ چوب پر فانسی دی جائے چیف الیکشن کمیشنر پر بھی اور وہی وہ اس کا ضمیر اتنا سیانہ تھا جاگا ہوا کہ وہ چیف جسٹس پر تو الزام لگا رہا تھا لیکن وڈے گھر پر ان نے الزام نہیں لگایا وہ اتنا پاگل نہیں تھا ٹھیک ہے نا بھائی میں انتہائی احترام کے ساتھ اور انتہائی پیار کے ساتھ میرے چھوٹے بھائی ہیں حسن یوب صاحب سر اگر نو بھائی والوں کا محاصبہ ہوا ہوتا نا تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے کمیشنر اتنا بدماش ہوئی نہیں سکتا کہ کسی کی ایمان کے بغیر اس طرح کی وہ بدماشی کرے اور اس طریقے سے وہ آ کے الزامات لگائے اور بغیر کسی ثبوت کے لگائے اور چیف جسٹس پر بھی لگا دے ٹھیک ہے نا اب مسئلہ یہ ہے کہ چلیں اچھا میں مان دیتا ہوں کہ کمیشنر اگر اتنا بڑا بدماش بن گیا ہے تو پھر وڈے گھر والے اتنے شریف بن گئے ہیں وہ شریف نہیں پھر وڈے گھر والے اتنے کمدور ہو گئے ہیں کہ ایک کمیشنر نے انہیں لتھار پھتھار دیا ہے پھر تو ہم کس کس آرے پہ بیٹھے ہیں کہ جناب بڑے گھر والوں نے ہماری حفاظت کرنی ہے اگر بڑے گھر والے ایک کمیشنر سے بلیک میل ہو گئے یا کمیشنر کے پیچھے میں نے ایک ٹویٹ کی تھی دو دن پہلے لوگوں نے بڑا سراہ اور اس کو ہنڈڈ پرسنٹ اتفاق کیا میں نے کہا کہ ملک ریاض پاکستان سے باہر بیٹھ کے اور جنرل فیض ادارے سے باہر بیٹھ کے اگر اتنے بدواش بنے ہوئے معذرت کے ساتھ کہ وہ ہر چیز کو تیس نیس کر کے رکھ رہے ہیں تو جو حاضر سرویس والے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں یہ سوال کا جواب تو بنتا ہے نا سوال بھی بنتا ہے اور اس کا جواب بھی آنا چاہیے کہ جنرل فیض نے بھی بلیک میل کیا ہوا ہے اور ملک ریاض نے بھی بلیک میل کیا ہوا ہے اور پورے سسٹم کو تیس نیس کیا ہوا ہے پھر ان کی حوالے کر دیں پھر جو حاضر سرویس والے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں پھر یہ تماشاں دیکھ رہے ہیں مادت کے ساتھ یہ باتیں ایسے ہی جو ہے نا میں آپ کو کیا کہوں اب آپ بھائی یہ ویڈیو دیکھیں یہ وہ ویٹر پاپ جس طرح سے ہم لگا رہے ہیں مساجد میں کس طریقے سے وہ پانی بھار رہے ہیں کس طریقے سے لار رہے ہیں اور جو جو لگوا رہے ہیں ہم تو دکھانے کا کام کر رہے ہیں اور آپ دعائیں کرتے ہیں آپ تو بڑی نوازش اور میں کہتا ہوں نا بہت ساری لوگ ایسے بھی لوگ ہیں جو چار چار چھے چھے ویٹر پاپ پر لگا رہے ہیں ایسے لوگ ہیں جو ایک لگا رہے ہیں کچھ لوگ ہیں جو مل کے لگوا رہے ہیں کچھ لوگ ہیں جو نہیں لگوا رہے ہیں لیکن دعائیں بڑی دے رہیں ان کا بھی شکریہ بھائی بہت نوازش اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے دیکھیں آپ ہمیں دعائیں دیتے ہیں کہ ہم رضا الہی کا کام کر رہے ہیں ہم تو ڈاخانے کا کام کر رہے ہیں تو جن کے عصال سواب کے لیے یا جن کی فیملی کے لیے لگاتے ہیں وہ لوگ ان کو جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دے رہے ہیں امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں آپ کا بہت بہت شکریہ مرہومہ نوابی بی اور مرہوم محمد سرور کے عصال سواب کی نیت سے زفر نکوی ویلفر فنڈیشن کا پراجیکٹ صاف پانی محفوظ زندگی پاکستانی اور اورسیز پاکستانی ڈونرز کے تاؤن سے الحمدللہ جاری ہو ساری ہے زفر نکوی ویلفر فنڈیشن کے جانب سے تمام احباب کو سلام علیکم زفر نکوی ویلفر فنڈیشن کا وارٹر پراجیکٹ صاف پانی محفوظ زندگی بے آب علاقوں میں پاکستانی اور اورسیز پاکستانی ڈونرز کے تاؤن سے الحمدللہ جاری ہو ساری ہے آج کا پراجیکٹ ایک بے آب علاقہ کی مسجد میں مکمل کیا گیا جو کہ مرہومان نواب بی بی اور مرہوم امت سرور کی فیملی نے مرہومین کے سال سواب کے لیے ڈونیٹ کیا خالق اکینات اس حتیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور مرہومین کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں حال مقام عطا فرمائیں اور لوہہکین کو رز کے حلال وسیع اور ہر قسم کی مصیبت سے امان عطا فرمائیں اس کے قسم کی مختلف کی مرہومین نے ماتے کے Raketen کو پڑھا لیا یہاں ہے اس کے قسم کی مہشوز سے امان بن بات ہائے سکھا ہے فرمائیں ان ت ambient البحارو کید sebe ناظرین ایسے علاقے جہاں پر پانی ایک نایاب ایسیت کا حمل اور پینے کے صاف پانی کے لئے خلق خدا کیا کیا تکلیفیں اٹھاتی ہیں دیکھ کر دل خون کے آنصر ہوتا ہے تو زفر نکوی ویلفر فانڈیشن رمضان المبارک سے پہلے پہلے ایسے علاقوں کے مساجد میں وارٹر پامپس کی تنصیب اور پانی کی فراہمی کا کام سارا انجام دے رہی ہے تاکہ ماہ مقدس میں روزہ دار نوازی طالب ہلن بچے بچیوں کے ساتھ ساتھ وہاں پہ بسنے والے مقامی لوگ بھی اللہ تعالی کی اس نعمت کو پاک کر آپ احباب کو اور ہمیں ماہ مبارک میں دعاوں سے ملازیں یا اللہ یا رحیم جا کریم جا میرے ملک اینا دی خرات اپنی فرقات میں تبول ہمیں ذور فرما ایجینا دوستر زفر نکوی سے انہیں تھا دینا تامن کی تے پانی دا ہے یا اللہ یا رزکی کرو بر بلت اور رحمت آتافہ اینا زمینی ایسے سلاب دے دی چھ آئے ہاں اینا مقصد دے دیٹھا یاسا انہ کو اکھا سے ایسا اوکھے آئیں ساکو جلائے مسجد واسدے پانی دروہ تے مہربانی کرو دیو لوا بی بی محمد سرور اللہ انہ کو بچ کے سانے تامن کی تے اللہ انہ کو سواب دے دے اجار دے ایسے محمد سرور اللہ انہ کو جنہ تے دے 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 بے بے انہیں سب باڑا سی پلے لاری تھے این باستے آئی وزو باستے آئی وزو باستے آئی وزو برای دیوانا کہ لوگ وزو کر دینا کو دعا کرے پانی دا انتظام کونجا اللہ تعالیٰ انہیں کو بہوندے وے انہیں ساکوان لیتے پانی آسان ہون وزو کرے سوا مہرمزان شریف دیوی بور دیت دیائی تھی انہیں تھاری مسید کی تھی اللہ تعالیٰ انہیں کو بہوندے بے جائیں تھا گو بور لواری تے ماہ رمضانی چاہتاں اوکے تھیں دیا سے انہاں تھا گو بور ریتے آتا جرائے خودوں کرے تو انہاں بات پڑھ سوں اللہ دی